میری پیاری بہن میں نے آپ کی ساری باتیں سننی ہے اور میں آپ کا درد سمجھ سکتی ہوں خاص طور پر جب اپنے ہی مو پھیر لیں اس وقت دل پر کیا بیٹھتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ رشتے بے مقصد نہیں بنائے اگر سسرال کی طرف سے خامد کی طرف سے کوئی ریجیکشن ہو تو ماں باپ میکہ آگے بڑھ کے تھام لے تو درد برداشت ہو جاتا ہے اسی طرح سسرال یا میکہ یا ہر طرف سے ہر کوئی آپ کو دشمن ہو جائے آپ کا خامد آپ کے ساتھ ہو تو تب بھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی گزر جائے گی لیکن جب سسرال بھی خامد بھی میکہ بھی جس طرح کے آپ کی سٹوری ہے چھوڑ دے اور معاشرہ بھی لوگ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو ایک ایسے بیک ورڈ علاقے سے تعلق رکھنا کہ جہاں عورت کے مرنے کے لیے اس کی طلاق ہی کافی ہے یعنی متلکہ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے بٹا سٹا ونی کارو کاری یعنی مرد کی خواہشات کی قیمت عورت ہے اور یہ نہ بھی ہو تو گھریلو تشدد گھریلو جگڑے خواتین کے بنیادی مسائل کیا یہ سب کم ہیں ایک خاتون کو ایک مشین کے طور پر خریدا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک سو تریپن ممالک میں سے پاکستان ایک سو اکیاون نمبر پر ہے جہاں خواتین تشدد اور ظلم سہنے میں سر فہرست ہیں حالانکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس دنیا کا بہترین نظام معاشرت موجود ہے اسلامی نظام معاشرت اور خواتین یا تو زندہ لاشیں بنی ہوئی ہیں یا پھر خودکشی کر لیتی ہیں جیسے اب آپ کی کیفیت ہے میری بہن یاد رکھیں جو رب آسمانوں پہ عرش پہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے پاؤں کی آواز کو بھی سننے والا ہے یقین کیجئے وہ آپ کی ذات پر آپ کے دل پر بیٹی جانے والی کیفیت سے بھرپور اگاہ ہے اس پر بھروسہ رکھیں یہ دن بھی کٹ جائیں گے ذرا یاد کیجئے وہ خولہ یا خوائلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ جب اس نے اللہ کے نبی کے آگیا کر شکوہ شکایت کی کہ میرے خامان نے مجھے نجائز غلط طریقے سے غیر شرعی طلاق دے دی ہے اب میرا کیا ہوگا میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی اس عمر میں اب کہاں جاؤں سب سے بڑی پریشانی یہ کہ بچوں کا کیا ہوگا باپ کے پاس رہیں تو زائع میرے پاس رہیں تو کہاں سے کھلاؤں اور یہ بات ماں سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ کسی نہ کسی طرح کوئی بھی ماں اپنے آپ کو تو سنبھال لیتی ہے لیکن بچوں کے حوالے سے اس سے برداشت نہیں ہوتا اب چونکہ شریعت میں اس حوالے سے ابھی کوئی رہنمائی نہیں اتری تھی تو وہ آ کر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ شکایت کرتی اور اللہ کے نبی اسے تقویٰ کی نصیحت کرتے اتق اللہ اتق اللہ وہ تیرے چچا زاد ہے بات کو تولو نہیں تقویٰ اختیار کرو اللہ سے تعلق جوڑو اب اس نے اللہ کے آگے ایسی فریاد کی کہ آسمان والے نے قرآن بنا کے نازل کر دیا یہی بات میں اپنی بہنوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتی ہوں دیکھیں دنیا میں غم صرف عورتوں کے نہیں مردوں کو اس سے بھی بڑے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ وہ خوشیاں جو رب سے دور کر دیں مصیبت ہیں واللہ مصیبت ہیں لیکن جو غم رب کے قریب کر دیں وہ غم نعمت ہیں نعمتیں کبرا ہیں اس ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے رب کے آگے ڈال کے تو دیکھئے وہ اٹھا نہ لے تو پھر کہنا اللہ نے کیسے پیغام اتارا ماں باپ اگر سننے والے ہوں بڑے مالدار بھی ہوں مضبوط ہوں اسر و رسوخ والے ہوں بیٹی کو خوشیاں تو نہیں دے سکتے تو کیا ہوا اگر آپ کے آپ کو قبول نہیں کر رہے مٹے ستے کی وجہ سے کارو کاری کی وجہ سے سسرال کی بیٹی اگر آپ کے خامند کی بیوی ہے سٹیپ مدر ہے اور وہ آپ کو نہیں قبول کرنا چاہتے کہ کہیں ان کی خوشیاں نہ ختم ہو جائیں دوسری طرف خامند نے طلاق دے دی اور اب ساتھ جبر کر کے رکھا ہوا بھی ہے تو آپ کھوٹ کی طرف چاہیے آپ عدالت کی طرف رجوع کریں طلاق بائنہ کے بعد خامند کے ساتھ رہنا یہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے تعلقات رکھنا استواجی تعلقات آپ اپنے رب کی عدالت کٹ کٹائیں اس سے مدد مانگیں مایوس نہ ہو زندگی کا خاتمہ نہ کریں یہ رب کو ناراض کرنے والی بات ہے خولہ بن جائیں خویلہ بن جائیں رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کی یہی حدہ پسند آگئی وَتَشْتَكِي وَسِيَا سَمْعُهُ الْأَسْوَاتِ سب تحریف اس اللہ کے لیے جس کی سماحت تمام آوازوں پر وسیع ہے مؤمنین فرماتی ہیں وہ جھگڑنے والی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ میں گھر کے ایک کونے میں موجود تھی وہ اپنے خامند کی شکایت کر رہی تھی تو میں وہ نہیں سن سکتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اللہ نے اس کی آسمانوں پر سن لی اور یہ آیات نازل فرما دی قَدْ سَمْعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي تُجَا دِلُكَ فِي زَوْجِيَا یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خامند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی سو گھریلو مسائل میں فسیں خامند کی طرف سے عذیتیں اٹھانے والی ظلم برداشت کرنے والی کبرائیں نہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے سے اپنے رب سے یوں فریاد کریں اللہم احینی ما کانت الحیات خیر اللی اللہ میرے جینے میں کوئی خیر ہے میرے زندہ رہنے کا کوئی مقصد ہے تو تو مجھے زندہ رکھ وَذَوَفَّنِي اِذَا کَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرَ اللی اللہ اگر میرا مرنا ہی بہتر ہے تو تو مجھے اٹھا لے لیکن اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا یہ تو شیطان کا مقصد پورا کرنا ہے وہ گھروں میں آگ لگاتا ہے اور پھر بندے کو اس کے رب سے بدگمان کر کے سوسائٹ تک لے جاتا ہے تو یہ کام نہیں کرنا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی میری اور تمام مسلمان بیٹیوں کی حفاظت کرے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم